محمد حمد بھائی خیریت سے ہیں آپ اللہ پاک کرام ہے جی آپ سنائیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہے مولا کا کرام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کیا ہم کیا کرتے ہیں حمد صاحب میں پہلے مدرسے میں ہوتا تھا پھر اس کو چھوڑ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا نا اوکے سلامت میں میں نے ادھر چلے بھی کٹے ہیں میں نے مدرسے میں چلے کٹے ہیں نہیں نہیں ادھر رائی ونڈ میں رائی ونڈ میں صوفیوں کے پاس گئے تھے جی جی نہیں نہیں یہ دیوبند دیوبند ہزرات دیوبندی چلے کٹتے ہیں جی جی چلے بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر جی جی مدرسے میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا ہے بس تھوڑی بہت مدرسے میں تعلیم حاصل کی علماء کی بہت خدمت کی اور آپ کو دس آٹھ دس مہینے سے میں تقریباً سن رہا ہوں جی سر اوکے میں آپ کے خدمت میں ناظر ہوں کیا حکم ہاں ہاں میں آپ دس مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں پہلے تو آپ کو برداشت کر رہا تھا جب پہلے پہلے سن رہا تھا اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے نہیں چھوڑائے صحیح ہے تو اس سوال نے مجھے بہت بے قرار کر دیا کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی دیوبندی میرے دوست ہیں وہ وہ بھی میرے دوست ہیں ان کی ایک شاپ ہے سبزی کی یہ صحیح ہے ہاں سبزی کی تو وہ جب اس کے ساتھ کہیں جاتا ہوں یا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پہلے اسے سبزی کے دکان پر کسی کو بٹھاتے ہیں اور بٹھاتے بھی اسی بندے کو ہیں جس کو سبزی کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے مولی کا گاجر کا پھر چلتے ہیں اگر ان کو بندہ نہیں ملتا ہے تو وہ چلتے بھی نہیں ہیں صحیح ہے تو بٹھاتے بھی اس کو ہیں تو آپ کی جو باتیں میں نے سنی تو میری اس باتوں نے نیند حرام کر دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امت کو نہیں چھوڑا ہے جب میرا دوست سبزی والے دکان کو ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے تو نبی پاک نے واقعا ایسے کیسے چھوڑا ہوگا زندہ بات ہے صحیح بات ہے تو یہ باتیں ان باتوں کے بعد میں نے آپ کو ریگولر سننا شروع کر دیا ماشا تو میں نے اپنے علماء سے رابطے کیے تو انہوں نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ شیعہ کے ساتھ پہلے سے یہی ان کا موقف ہوتا تھا کہ شیعہ کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے ان کو سننا بھی حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا اٹنا بیٹنا بھی حرام ہے صحیح تو ابھی آپ کو میں دس مہینے سے سن رہا ہوں اور ہر لائیو آپ کی جو ہے نا سیشن میں ایک منٹ بھی مس نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک حدیث دیکھا ہوں جوال پہلا تو یہ تھا تو آپ نے تقریبا اس کا ایک تو جواب دے دیا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کی کمانڈ میں جنگ موتا پہ بھیجا تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد کیا حدیث لکھنے بتانے اور اس کو ذکر کرنے پہ کیا پابندی تھی اور کتنے وقت کی پابندی رہی اور کیوں رہی کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں نہیں ان کی وفات کے فوراں بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمر و عثمان کے دور میں بالکل میں آپ دے دا ہوں میں آپ کو یہ دکھا دوں میرے بھائی ان کے کتب میں سے یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابو باکر امر دونوں نے احادیث کے نقل پہ پابندی لگای تھا ابوباکر نے تو احادیث جلا دیئے تھے میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا اس کے پاس کہیں یہ احادیث تھے اس نے وہ اپنے احادیث جلا دیئے اور عمر نے بھی احادیث جلا دیا احادیث جمع کر کے اس نے احادیث کے جو صحابہ نے لکھے تو اس کو جلا دی اور عمر نے احادیث نقل کرنے پر پابندی لگائی تھی تو اس کی وجہ جماعت مخالفین یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ڈرتا یعنی یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے یہ خود کہتے ہیں ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابوباکر عمر کو ڈر یہ تھا کہ کہیں جا کے قرآن جو ہے حدیث کے وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑ نہ دیں یا یہ کہ حدیث قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے اور قرآن مسئلہ آیتوں کے ساتھ وہ مکس ہو جائے کسی کو پتہ نہ چلے کہ حدیث اس میں کہاں قرآن کہاں یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات نہایت ہی مزہک ہے کیونکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ حدیث سنیں گے حدیث پر عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ قرآن نہیں سنیں گے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ابھی عالم اسلام میں اتنے محدثین ہیں حدیث پڑھے جاتے ہیں حدیث تکے جاتے ہیں اور انکروں سال سے یہ کبھی وجہ نہیں بنا کے اس کی وجہ سے قرآن ترک ہوا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں اتنے خطبے دیتے تھے تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھے کہ خطبے اب نہ دیتے وہ بات ہی نہیں کر رہے تاکہ تاکہ بھئی لوگ قرآن سے دور نہ ہو جائے اور پھر یہ کہ قرآن حدیث کے ساتھ مل جائے یہ تو صحابہ کی اس میں بڑی توہین ہے قرآن اور حدیث آپس میں مکس ہو جائیں اور کسی کو پتا نہ چلے اور صحابہ کو پتا نہ چاہے کہ اس میں قرآن کانتا ہے حدیث کانتا یہ تو صحابہ کیتنی بڑی توہین ہے اور سب مسلمانوں کی توہین ہے کیونکہ حدیث کا انداز اور ہے قرآن کا انداز اور ہے قرآن میں جو نور ہے وہ حدیث میں وہ بات نہیں ہے حدیث بلے قرآن میں حدیث جو ہے نور ہے لیکن وہ بلاغت کے لحاظ سے فصاحت کے لحاظ سے اور اس کا جو طرز ہے وہ بالکل قرآن سے منفرد ہے قرآن کسی بھی بشر کے کلام سے نہیں ملتا قرآن کریم قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ تو ان کی حدیث جو بھی شخص قرآن کو جانتا ہے حدیث کو جانتا ہے وہ وہ خوبی جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو سکتے بہرحال اصل وجہ کیا تھی اصل وجہ وہ جماعت کے پاس اقرار نہیں کرتے کہ کیوں ابو باکر عمر نے پابندی لگائی تھی حدیث کے نقل پر اس کی اصل وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موضوع پر سب سے زیادہ اپنی زندگی پر زور دیا تھا وہ ان کے سنت سے پتہ چل جاتا ہے وہ اہل بیت تحرین علیہ السلام کی امامت ہے تو ان کے سیاسی مفاد کے حق میں نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو نقل کیا جائے ٹھیک ہے نا میرے بھائی میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ جو دنیاوی ایک حکمران تھے جیسے آج کے حکمرانیں عمران کھانے یا کوئی بھی ہے اور حضرت علی کو وہ حق والا خلیفہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لئے چھوڑا تھا تو اگر کوئی ان کو حکمران دنیاوی حکمران سمجھ گئے ان کو یہ ذہن میں رکھے تو کیا اس کا ایمان میرا بھی یہ عقیدہ بلکل ہی حقیقت نہیں تو جو بندہ پہلے ان باتوں سے پہلے جو عبادت کر چکا ہے خدا کی اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑ چکا ہے اس کا کیا ہوگا جو بھی شخص دیکھیں میرے بھائی جو بھی شخص عماز اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پہ نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ حج نہیں کرتا تو اس کے سب عامال باطل ہیں سب عامال باطل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس مختلف شریعتیں دس مختلف مذہب تو نہیں لکھا ہے ایک ہی طریقہ لکھا ہے اور فرمائیں میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی اتباعت بات سنیں بات سنیں اچھی طرح تو اس کے سب عامال باطل ہیں سب عامال باطل ہیں لیکن جب شیعہ ہو جاتا ہے کوئی شخص یا کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے وہ کافر ہے مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے جتنے پرانے عامال ہیں وہ سب اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک تفضل ہے ایک منت ہے ایک احسان ہے آسان بنانے کے لئے وَإِلَّا بِلَا شَكْ بِلَا رَعِبُ اس کے سب عامال باطل ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دوبارہ ان کو بجا دا ہے ٹھیک ہے جی جی اللہ یاری صاحب ہم ایسے رہ رہے تھے پہلے جیسے کوئی میں مینڈک رہتا ہے نا اللہ یاری صاحب ہم ایسے رہ رہے تھے کوئی کو ساری دنیا سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے جو ہے نا ہمیں مرنے سے پہلے حق بتا دی اللہ آپ کو اس کا حجر دے اہل بیت اہل بیت آپ کو عجر دے ہمیں ہمارے لئے دعا کریں آپ سننے والے کہیں گے کہ آپ جو ہے اداکاری کر رہے ہیں ہمارے لئے دعا کریں دنیا کچھ بھی کہے اللہ یاری صاحب آپ ہمارے لئے دعا کریں دعا کرتے ہیں کہ خدا والنم تعالیٰ آپ کی دل میں بارہ اماموں کی محبت ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ زیادہ بڑھا دے آپ کا ایمان زیادہ زیادہ عظیم کر دے بہت مہربانی ہے ہمارے پاس ایک کالر ہیں